دیکھئے ہر اطاعت عبادت ہو ضروری نہیں ہے لیکن ہر عبادت اطاعت ہے ہر عبادت اللہ کی اطاعت کر کے ہی اس کی ہمیں عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں لیکن ہر اطاعت عبادت ہو یہ ضروری نہیں ہے اس کی کوئی مثال میں قانون اور ذابطہ دے دیتا ہوں تو آپ کو بھیر ساری مثالیں مل جائیں گے ایک ہے ٹارگٹ اور دوسرا ہے ٹارگٹ تک پہنچنے کا راستہ ٹارگٹ کا نام ہے عبادت اور اس تک پہنچنے کا نام ہے اطاعت مثال کے طور پر مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنا کیا کہتے ہیں یہ عبادت ہے یہی ٹارگٹ ہے مارا مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنے کا نام عبادت ہے اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے مسجد بنانے کی پیچھے لیکن اپنے گھر سے مسجد تک چل کے جانا یہ کیا ہے عبادت ہے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے لئے چل کے جانا کیا ہے یہ اطاعت ہے عبادت نہیں ہے کیا ہر کام جس پر سواب ملے اس کا نام عبادت ہے تھوڑا سا فرق کرنا ضروری ہے سمجھ لینا ضروری ہے کیا ہر کام جس پر سواب ملے اس کا نام عبادت ہے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں لیکن آپ اس کو مثال ہی کی حد تک سمجھئے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام ہے ایک آدمی اپنی بیوی سے جا کر کے اپنے خواہشات کو پوری کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سواب ملے گا کی نہیں تو کیا ہم یہ کام کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یعنی بیوی کے پاس جا کر ایک انسان اپنی شہوت پوری کرتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے کیا گناہ ملے گا اس کو؟ سواب ملے گا؟ ملے گا نا؟ یہ شبہہ ہے؟ سواب تو ملے گا؟ تو اب سواب ملا تو کیا ہم نے عبادت کیا یہ کام کر کے؟ لیکن کیا اطاعت ہم نے کیا اللہ کی؟ ملے شکر فرق ہے اطاعت اور عبادت میں فرق ہے شروع میں نے وہ فرق زیر کر دیا ہر عبادت اطاعت ہے پر ضروری نہیں کہ ہر اطاعت عبادت ہو کچھ اطاعتیں عبادت ہیں اور کچھ اطاعتیں عبادت لیکن وہ جو عبادت نہیں ہے وہ ذریعہ اور سبب ہے عبادت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ذریعہ اور سبب ہے رب کی بندگی تک پہنچنے کا انسان صحیح راستے پر چلنے والا ہوگا تو نہ اللہ کی عبادت کرے گا اپنے آپ کو اس نے جسم کو کنٹرول کیا غلطیوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو منع کیا اپنے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے سارے آزا کو تو نہ جا کر کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے جھکیں گی اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے تب نہ جا کر اس زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوگا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں مقصود لذاتی ہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مقصود لغیر ہی ہوتی ہیں تھوڑا عربی ورڈ ہے میں سمجھاتا ہوں مقصود لذاتی یعنی فی نفسی ہی وہ ہمارا مقصد ہے فی نفسی ہی ہے ہم نے اس کا قصد کیا ہے اس کی وجہ سے اب ہم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کسی اور چیز کو پانے کے لئے ہم وہانواز میں کھڑے ہو رہے ہیں سوائے رب کی رضا کے اور کوئی چیز نہیں ہے یعنی وہ ٹارگٹ ہے فی نفسی ہی وہ ہمارا مقصود ہے وہ ذریعہ اور سبب کسی چیز کا نہیں ہے وہ لذاتی ہی اس کام کو کیا جا رہا ہے لیکن چل کر جو ہم جاتے ہیں اپنے گھر سے وہ چل کر جانا مقصود نہیں ہے مقصود لغیر ہی ہے کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لئے ہم چل رہے ہیں اسی لئے چلنے کے لئے کسی سواری وغیرہ کا نام نہیں لیا گیا کہ آپ پیدل جائیں گے کس سواری سے جائیں گے سواری سے جائیں گے تو کس سواری سے جائیں گے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا کیوں جس سبب سے آپ اس مقصد تک پہنچ سکتے ہوں آپ پہنچیں جو بھی سبب بنا سکتے ہوں شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو وہ سبب کیا ہو پاک ہو اب خانے کعبہ کا تواف کرنے کے لئے دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں کی نہیں پہلے بھی جاتے تھے اب بھی جاتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد بہت سارے ادوار میں لوگ اوٹ اور گھوڑے سے جاتے تھے بہت ساری جانوروں کا سہارہ لیتے تھے تو کیا اگر وہ عبادت ہوتی تو آج بھی ہم اوٹ اور گھوڑے تلاس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں حج کرنے جانا ہے تو ذرا اوٹ گھوڑے خرید کر کے لے آئیے کیونکہ اوٹ گھوڑے میں بیٹھ کے جانا عبادت ہے جب اس میں بیٹھیں گے تو ناجر ملے گا لیکن وہ مقصود لغیری ہے لذاتی اس دور میں وہی چیز تھی ہمیں مکہ تک پہنچانے کے لئے تاکہ ہم رب کی عبادت وہاں کر سکے تو کچھ چیزیں مقصود لغیری ہیں اسی کا نام اطاعت ہے اسی کا نام اطاعت ہے اس لئے اپنا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارے اصل ٹارگٹ تک ہمیں پہنچا سکے اسی لئے تیز رفتار جو بھی سواریاں ہیں ہم دوست کو لے لیا ذرنا برابر کسی میں تردد نہیں کی کوئی بھی سواری نکلتی گئی نکلتی نکلتی گئی یہاں تک کہ آج کے دور میں فلائٹ کا دور ہوا تو حج اور عمرہ کے لئے اسے اپنا لیا گئے اور آدمی جو گھوڑے اور اوٹ سے بہینوں یا سال میں پہنچتا وہ ماشاءاللہ چند گھنٹوں کے اندر یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسی لئے مسجد کے اندر اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے اور اس کے پاس بائیک ہے وہ دور ہے گھر سے تو یہ نہیں کہ پیدل جائیے پیدل جانا عبادت ہے تو آپ گاڑی موٹر سے چھوڑ دیجئے پیدل نکل جائیں چاہے جیتنا ٹائم لگے چونکہ ہمیں مقصد تک پہنچنا ہے پیدل جاتے ہیں تب بھی پہنچیں گے اور سواری سے جاتے ہیں پورا وقت ہم اسی میں لگانا چاہتے ہیں اس مقصد پہ تو اگر ہم پیدل مارچ کریں گے تو اصل مقصد میں ٹائم کم ملے گا اور اگر ہم سواری سے جندی پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں ٹارگٹ کے لئے وقت زیادہ ملے گے نماز بھی پڑھ لے گے دعا اذکار بھی کر لیں گے تلاوتی قرآن بھی کر لیں گے اور وہ سارے جو اصل ٹارگٹ ہے اصل اس میں ہم زیادہ ٹائم دے سکیں گے جو زیادہ عجر کا ذریعہ اور سبب ہے تو اس کا مطلب سمجھا ہے وَلِنْقِيَادُ لَهُمِتْتَعَا کا مطلب کہ پہلے اور دوسرے میں کیا فرق ہے توحید یہ فی نفسی مقصود ہے توحید فی نفسی مقصود ہے لذاتی ہی ہے وہ اور یہ اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ دوسرا والا کلمہ جو ہے وَلِنْقِيَادُ لَهُمِتْتَعَا یہ اس تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہے جب ہر کلمہ ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے گے اور ہم ماننے کیلئے تیار رہیں گے تو ہم اس کی صحیح مانے میں عبادت اور مندگی کر سکیں گے کچھ مانے گے کچھ نہیں مانے گے تو دوسرا ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ متاثر ہو جائے گا تو جو میرے مثال دیتی مسجد تک جانے والا یہ اطاعت ہے یہ کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اطاعت بھی ہے اور عبادت بھی ہے نماز پڑھتے ہیں یہ کیا ہے اطاعت بھی ہے عبادت بھی ہے لیکن پیدل چل کر کے مسجد جاتے ہیں یہ صرف اطاعت ہے عبادت نہیں ہے اسی لئے ہر کام جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے اس کام کے لئے کوئی بھی جائز وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں اس وسیلے پر اللہ حجر دیتا ہے کیونکہ کام بڑا ندالہ ہے اللہ کو پسند ہے تو اس کے لئے جو چیز بھی ذریعہ اور سبب بنتی ہے یہ رب کا فضل ہے کہ صرف ٹارگٹ پہ ہمیں عجر نہیں دیتا بلکہ اس کے لئے جو بھی چیزیں ذریعہ اور سبب بنتی ہیں ان سب پر اللہ تعالی ہمیں عجر دیتا ہے اسی لئے والا انقیاد اللہم بطاقہ ہمیہ تاکہ آپ ذریعہ کو بھی اللہ رب العالمین کے لئے جو بن رہی ہیں اس کی عبادت کا ان سب کو اسی ارادے سے اختیار کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ٹارگٹ تک پہنچائے